ہیلو فرینڈ ویلکم ٹو می چینل آج ہم بنائیں گے آدھا کلو روے کے لڈو ایزی تیریکے سے بہت سوفٹ لڈو بنائیں گے نہ ہی اس میں ہم دودھ ایٹ کریں گے نہ ہی چاشنی نہ ہی ماوہ بینہ ان ساری چیزوں کے اسے بہت ہی آسانی کے ساتھ میں آپ کو اسے بنا کے بتانے والی بہت ہی سوفٹ لڈو ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کرنا تو پھر چلے دیکھتے ہیں کیسے بناتے ہیں روہ لڈو بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ لی ہوں آدھا کلو روہ یہ موٹے سائز والا ہے اگر آپ چاہو تو بارک والا بھی یوز کر ساکتے ہو جتنا روہ ہے اتنا ہی پیٹی شک کر لیں گے آدھا کلو آدھا کپ ملک پڑر اور چار سو گرام دیسی گھی لڈو بنانے کے لیے ہمیں روے کو بھون لینا ہے تو ایک کڑائی میں ڈالیں گے دو چمچ گھی روہ بھوننے کا تقریباً دس منٹ کا پروسیز ہمیں تھوڑا 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 گھی ڈال کے بھوننا ہے تھوڑا سا گھی گھرم ہو جانے کے بعد اس میں نا لیں گے روہ روے کو سٹارٹ سے لے کے اندر تک اسے دیمی آج پہ اچھی طرح سے بھونتے رہنا ہے روے کو کڑائی میں ڈال دینے کے بعد اسے تھوڑا سا بھی جلنے نہیں دینا اسے کنٹینیو ہلا تے رہنا ہے ایسا کرنے سے روہ اچھی طرح سے بھون جاتا ہے اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ روے کے اندر گھی اچھی طرح سے ملٹ ہو گا ہے ہم اس میں اور گھی اٹ کر لیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں گھی اٹ کرتے رہنا ہے اور روے کو بھونتے رہنا ہے اگر آپ اکھٹا گھی دھال دو گے اس میں روے میں گھی سارا سوک ہو جائے گا تو ہم یہاں اور گھی لینا پڑے گا اسی لئے ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے دھالیں گے روے اچھی طرح سے بھونے گا بھی ہو گی روے میں اس طرح سے بھوننا ہے پڑے گھی ساراں جیڑ وہ صلی اللہد ہے اچھ سے بھونج ہے تو ایا تھوڑا سا گھی آٹ کریں گے اور اسے تھوڑا سا نہ تل population تو اب یہاں پہ اچھ طرح سے بھون چکا ہے اس کا کہتے ہو جانب ہے اور ہے ہم اسے ہیں پڑے رواں پڑے گھی آنے ہیں پہ بھول شکر پہ پٹی شکر schooling پہ آپ کو داریں گی پہٹی شکر آپ پاتے جیڑ بھول شکر femو người اپنے گھر میں کی پیس کیس میں دال سکتے ہو تو یہاں پہ میں نے جتنا روا ہے اتنے ہی پیٹی شکر لی ہوں آدھا کلو تو اس اچھی طرح سے ہم پہلے مکس کر لیں گے روے کے ساتھ اب اس میں ہم دالیں گے جتنا ہم نے بچا کے رکھی ہوئے سارا گھی اس میں اٹھ کریں گے اگر آپ کو اس وقت پہ لگے کہ روا بہت زیادہ کھلا کھلا ہے تو اس میں اور ایک سٹر آپ گھی اٹھ کر سکتے ہو تو اب اس وقت پہ ہم کھلیم کو بن کریں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس میں دالیں گے ایک چمچ الہیچی پاڑر اور اسے اب یہ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو یہاں پہ روا گرم ہے اس میں ہم نے پیٹی شکر لیا ہے تو یہ اچھے سے مکس ہو جائے اس لیے اسے دو میٹ کے لیے ڈھاکے رکھ دیں گے تو اب یہاں پہ دو منٹ ہو چکے ہیں تو لڈو بنانے کا آگے کا پریشی طرح ہم اسٹارٹ کر لیتے ہیں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کہ روا بہت ہی اچھی طرح سے سوپٹ ہو چکا ہے تو اسے بارک کرنے کے لیے ہم اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اسے پیس لیں گے روا اور پیٹی شکر ساتھ میں پیس لینے سے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ روا بارک ہو جاتا ہے اور پیٹی شکر بھی بہت ہی اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جاتی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے سارا روا پیس لی ہوں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ پیٹی شکر کے کوئی لمس نہیں بچے اسے اچھی طرح سے میکس ہو چکا ہے تو اس میں ہم ایڈ کریں گے ملک پاورڈر ملک پاورڈر سے لڈو کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اب اس میں درائی فروٹس درائی فروٹس میں بنانے لیے بادام کاجو اور پیستہ آپ چاہو تو اور بھی درائی فروٹس میں ایڈ کر سکتے ہو اسے اچھی طرح سے میکس کر لیں گے تو یہاں پہ لڈو بنانے کے لیے ہم ہاتھوں میں تھوڑا سا بیٹر لے لیں گے آپ کو جتنا سائز والا لڈو بنانا ہے اب اسے آپ سے بیٹر ہاتھ میں لے لینا اور اسے اس طرح سے دباتے ہوئے ہلکے ہاتھوں سے اسے شیپ دیتے رہنا ہے راؤن شیپ لڈو پہ زیادہ طاقت نہیں لگانا ہے ہلکے ہاتھوں سے اسے راؤن کرتے ہوئے بنانا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا روی کا لڈو بن کے تیار ہے اسی طرح سے ہم سارے لڈو بنا لیں گے ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم لڈو بناتے ہیں تو لڈو ٹوٹنے لگتے ہیں وہ نہیں اچھی طرح سے بنتے ہیں تو اس وقت پہ آپ بیٹر میں گھی کو اچھے سے گرم کر کے مکس کر لینا آفیوز کا لڈو بنا سکتے ہو تو اسی طرح سے سارے بیٹر کے لڈو ہم بنا لیں گے تو اب یہاں پہ روی کی لڈو بن کے تیار ہے میں نے پہلے پلیٹنگ کے لیے تھوڑے سے لڈو بنا کے آپ کو یہاں پر بتا رہی ہوں جب میں نے اسے پورے بیٹر کی بنائی ہو تو اس میں 35 یعنی 35 اس میں بن چکے ہیں تو یہاں پہ میں نے میڈیم سائز کی لڈو بنائے ہیں آپ جس طرح سے اس کا سائز بناو گے اس کے کونٹیٹی کم یا زیادہ ہوگی تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ زیادہ اس میں گھی ہے آپ اوپر سے بھی دیکھ سکتے ہیں زیادہ اویلی بھی نہیں ہے سوکے ہے اور پرفیک بھی ہے اور بینا دودھ اور چاشنی کے یہ بہت ہی سوفٹ بھی ہے تو آپ کو یہ میرے سیمپل سے روی کی لڈو کیسے لگے کمجھ میں ضرور بتانا اس وقت کے لئے بائی